اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چپٹر نمبر پورٹین انوارمنٹل کیمنسٹری ون ایک نورسکر میں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر سکسٹی آج ہی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے ایسٹی ڈرین کے بارے میں ایسٹی ڈرین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایسٹی ڈرین کی ایفیکٹس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ایسٹی ڈرین ایسٹی ڈرین کے جانب ڈیفینیشن دیکھنا چاہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وین ایسٹی ڈرین ایر پولیوٹنٹ رییکٹ ویڈ وارٹر رییکٹ ویڈ وارٹر اندہ ایٹماؤسپیر اندہ ایٹماؤسپیر ایسٹی ڈرین کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ایسٹی ڈر پولیوٹنٹس وہ والے پولیوٹنٹس جو کہ ایر کی ہے اور وہ بھی ایسٹی ڈرین ہوں اور وہ کون کون سے نیڈرین ڈائیکسائیڈ سلفر ڈائیکسائیڈ یہ جب جویڈ کے ساتھ ایٹماؤسپیر آپ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس dانو ڈائیکسائیڈ اور سلفر ڈائیکسائیڈ ہمارے پاس دونوں گیسیز ایٹماؤسپیر مجود ہوتی ہیں جب ہمارے پاس ایٹماؤسپیر میں ہیں تو ہمارے پاس ایٹماؤسپیر میں وارٹر پریزنٹ ہوتا ہے نہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ حلوالے ہمارے پاس پولیوٹنٹس وارٹر کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں جو وارٹر ہمارے پاس ایٹمانسٹر میں موجود ہے تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں تو وہ ایسی کونچی چیزیں ہمارے پاس بنتی ہیں جو ایسی رین کا باعث بنتی ہیں پھر اب ہم بات کرتے ہیں ریاکشن کی جب ہمارے پاس نائٹروجن ڈائیکسائیڈ رییکٹ کرے گا وارٹر کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے پاس کسی کس چیز کی فارمشن ہوگی دیکھیں یہ ہمارے پاس رین ہے ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے رین آ رہی ہے اب ہمارے پاس ایٹموسفیر کے اندر کاربن ڈائیکسائیڈ پریزنٹ ہے ہم نے اس کی کمپوزیشن میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایٹموسفیر کی کمپوزیشن میں نائٹوجن اوکسیجن بغیرہ کے ساتھ کچھ کونٹی کچھ پرسنٹیج کاربن ڈائیکسائیڈ کی اور کچھ ہمارے پاس واتر ویپرز کی پرسنٹیج بھی پریزنٹ ہوتی ہے اب دیکھیں جب رین ہمارے پاس اوپر سے آئی ایٹموسفیر میں تو یہاں پہ کیا پرسنٹ تھا کاربن ڈائیکسائیڈ اب یہ کاربن ڈائیکسائیڈ کہاں پہ تھی ایٹموسفیر میں موجود تھی اب ایٹموسفیر میں اس رین نے اس کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ ریکٹ کیا تو ہمارے پاس کس چیز کی فارمیشن ہوئی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بنا کاربونک ایسیڈ کاربونک ایسیڈ کی یہاں پہ ہمارے پاس فارمیشن ہوگی اب یہ جو ہمارے پاس کیا ہے کاربونک ایسیڈ یہ ہمارے پاس ایک ویک ایسیڈ ہے کونسائیڈ ہے ایک ویک ایسیڈ ہے اگر ہم اس ویک ایسیڈ کی پی ایچ کو میر کریں اگر ہم دیکھیں کہ اس کی پی ایچ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے تو اس کی پی ایچ لائے کرتی ہے between 5.6 to 6 یعنی کہ اس کی جو پی ایچ کی رینج ہے وہ 5.6 سے لے کے 6 تک ہے ہم اس کو بھی بہت ایسیڈک نہیں کہتے ہمارے پاس تھوڑی سی سلائٹلی ایسیڈک ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو نام دیتے ہیں کسی اس کا ایسیڈک رین وارٹر اب اس پروسیڈر میں بسیکل ہی ہو کیا رہا ہے دیکھیں رین ہمارے پاس آئی کاربن ڈائیک شیٹ کے ساتھ نے ریکٹ کیا ہمارے پاس کاربونک ایسیڈ بن گیا ٹھیک ہے اب یہ رین کے اندر یہ ایسیڈ آگیا ہے چونکہ یہ ایک ویک ایسیڈ ہے ہمارے پاس پی ایسیڈ کیا ہوتی ہے 5.6 سے لے کے 6 تک اس کی جو ہے وہ رینج اس کی پی ایسیڈ میں لائے کر رہی ہے تو اس کو ہم بسیکلی کہہ رہے ہوتی ہے ہمارے پاس ایسیڈک رین وارٹر ہے جو رین آئی وہ ہمارے پاس اس پروسیڈر سے سے گزری تو یہ کیا بھان گئی ایسیڈ رین اس کو ہم کہتے ہیں ایسیڈ رین اب یہ ہمارے پاس ایک ویک ایسیڈ تھا جس کی ہمارے پاس فارمیشن ہوئی کاربونک ایسیڈ کی اگر ہم دوسری طرف بات کریں برننگ اور فوسیل فیوز کی پھر ہم بات کریں گے ریاکشنز کی دونوں ریاکشنز دیکھیں گے کاربن سلفر ڈائیکسائیڈ اور نائیڈرگن ڈائیکسائیڈ کیسے ایٹموسفیر میں جو وارٹر ہے اس کے ساتھ ریاکٹ کر کے ہمارے پاس کیسے کیسے اسیڈ بنا رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس برننگ ڈائیکسائیڈ کی بات کی جائے تو فوسیل فیوز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈائیکسائیڈ اور نائیڈرگن ڈائیکسائیڈ فوسیل آنٹھائی ٹھوالہ وہنیڈرگن ڈائیکسائیڈ اور ایکسائیڈ ریٹ ہے ہمارے اٹماؤسفیر میں موجود ہیں تو ہوگا کیا اگر تو بات کریں نیفیجن ڈائیکسائیڈ کی کیونکہ ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہیں ہمارے پاس کیا جو رین آئی تھی اس نے ان چیزوں کے ساتھ ریاکشن کیا تو ہمارے پاس کیا جو رین آئی تھی اس نے ان چیزوں کے ساتھ ریاکشن کیا ہمارے پاس اس ایسٹیڈ کی فارمشن ہوتی اس کو ہم کہنے کہ یہ کیا ہے ایسٹیڈ رہ اگر ہم بات کریں ایسٹیو کی اگر یہ ایسٹیو کی ایسٹو کیا ہوتیر میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سالفیورس ایسٹیو سلفرس ایسیڈ بنا اس کی ہم فردر اوکسیڈیشن کر دیں فردر اوکسیڈیشن کریں گے سلفرس ایسیڈ کی ہمارا پاس کیا بن جائے گا سلفیوری ایسیڈ ہمارے پاس سب سے پہلے برننگ فوسیٹ فیوز میں ایس او ٹو اور این او ٹو کیونکہ ہمارے پاس موجود ہیں جب ہمارے پاس سرین آتی ہے ایٹماؤسیر میں وارٹر کے ساتھ ریکٹ کرتی ہے ایک ہمارے پاس سلفیوری ایسیڈ بن رہا ہے دوسرا ہمارے پاس سلفیوری ایسیڈ بن رہا ہے اس ٹیپ میں پہلے ہمارے پاس ایک انٹرمیڈیئر بنتا ہے جب سلفرس ایسیڈ کی فردر اوکسیڈیشن کرواتے ہیں ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے سلفیوری ایسیڈ بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا سلفیوری ایسیڈ اب یہ سلفیوری ایسیڈ اور یہ نائٹرک ایسیڈ ایس او ٹو اور این او ٹو کے وارٹر کے ساتھ ریکٹ کرنے سے ہمارے پاس آگئے اب ہم بات کریں پی ایچ کس کی اس رین کی جو پی ایچ ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس فور فور سے لے کے ہمارے پاس لیس دن فور یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ جو رین ہے اس کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے وہ فور بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس فور سے لیس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس چھوٹا سا ٹاپک تھا ایسیڈ ڈرین کا ایسیڈ ڈرین ہوتی کیا ہے سب سے پہلے کیا ہم نے کہا کہ جب رین سیمپل ہمارے پاس آتی ہے تو ایٹماؤسکر میں جو کاربن ڈائیکسائیڈ پریزنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ریکٹرکی ہمارے پاس کیا بنا لیتی ہے ایسیڈ ڈرین بناتی ہے ہمارے پاس کاربونک ایسیڈ کی جو ہے وہ فارمیشن ہوئی ہوتی ہے سیگر ہم نے کہا برنے کا فوسیل فیوز میں سلفر ڈائیکسائیڈ اور نائٹرین ڈائیکسائیڈ کے ساتھ جب وارٹر ان کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے ہمارے پاس سلفیورک ایسیڈ اور نائٹرک ایسیڈ کی فارمیشن ہوتی ہے پڑھ بتکٹس nữa موقع جو پی اےچ ہے وہ فور سے کم ہوتی ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں ایسیڈ ڈرین کا نام دیتے ہیں آگری بات ہم کریں ہمارے پاس ایسیڈ ڈرین کے ایپٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ایناں والے پانچ میں surgی جو میبنیز میں آئے، ہمارے انگر ہمارے لیفیں کیا بھی long diplomatic enlightenment ایسی ڈرین ایفریکٹержین میں مرم Daar میں 3-4 پوائنٹ ہیں سب سے پہل Chen مشک chains اِاسی ڈرین عافی سائل ڈڈروگل چیز ہیوی میٹڈلز ہے لیک مرکری کرو میعو مرکری کون کی مرکلش ہے ہیوی میٹڈلز ایک الومینیم ایک ہمارے پاس رویڈیم دوسرا مرکری اور ایک ہمارے پاس کرومیم اب یہ ہیوی میٹلز ہمارے پاس کس میں ہوتے ہیں اسٹی ڈرین کے اندر اب یہ اسٹی ڈرین جن ہمارے پاس پلانٹس میں آئے گی کس میں آئے گی پلانٹس میں تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس پلانٹس ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں گے اور ان کی دیتھ کاؤز ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا کوئنٹ کو ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہی اسٹی ڈرین اتنے ہیوی میٹلز کے ساتھ اگر ہمارے پاس آئے ہمارے ریورز میں یا ہماری لیکس اگرہ میں جتنی بھی ایکویٹک لائف ہے جتنی بھی ہمارے پاس اس میں لیٹس سپوز فش ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ ہیوی میٹلز وہاں پہ جاتی ہیں تو کیا ہمارے پاس ہوتا ہے ایک تو اس میں سفوکیشن کاؤز ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جنہیں بھی فش کے گلز ہوتے ہیں گلز ٹھیک ہے وہ کیا کرتے ہیں ان ہیوی میٹلز کے آنے کی وجہ سے وہ بلوک ہو جاتے ہیں اور فش جو ہیں وہ مزید اس وارٹل میں زیادہ دیکھ تک سروائیو نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایسٹی ڈرین کے نقصان ہی ہوتے ہیں کیونکہ ایسٹی ڈرین میں ایسٹی موجود ہوتا ہے رین کا جو ہمارے پاس رین ہے اور جو ہمارے پاس ہیوی میٹلز ہوتی ہیں اس کے ساتھ مل کے ایک تو ہمارے پلانٹس کو جہاں وہ ڈسٹرائی کر رہی ہوتی ہیں دوسری طرح ہمارے پاس ایکیوٹک لائف کو خراب کر رہی ہوتی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایسٹی ڈرین جو ہے وہ ہیومن بینگ کو کس طرح ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے جب یہ ہمارے پاس ایسٹی ڈرین کس میں آتا ہے ہمارے ریورز میں آتا ہے تو کسی نہ کسی طرح اگر یہ ہم وارٹر یوز کر لیں تو اس میں چونکہ ہیومی میٹلز ہیں ٹھیک ہے یہ ہیومی میٹلز کیا کرتے ہیں ہماری جتنے بھی ہمارے باڈی کے نارمل فنکشنز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہراب ہو جاتے ہیں سارے فنکشنز رک جاتے ہیں اور ہماری ایسٹی ڈرین ہمارے لیے اس قدر نقصان ملی ہے اگر ایک اس کا اور ایفیکٹ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیتے بھی بلڈنگ ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایسٹی ڈرین جو ہے وہ اٹیک کرتی ہے کیلسیم کارب miteinander پر اب جتنے بھی بلڈنگز ہیں بلڈنگز بھی ہم کیا لگاتے ہیں ماربل سفید پتھر اب اس میں کیلسیم کارب TONER مجود ہے کیلسیم ا deliveries percent ہوتی ہے ہمارے پاس ایسٹری ہیں جو ہے وہ اس نے کارشنم کاربِinaçãoیاٹ پر اٹیک کرتی ہے میرے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی بھی ہماری بلڈنگز ہوتی ہے وہ سارے سارے ڈال ہو جائے گی اس کے ساتھ ہمارے پر جتنے بھی بیلڈنگز ہیں بیلڈنگز یا ہمارے جتنے بھی بیلڈنگز کے گیٹ ہیں ان میں ایسٹی ڈرین کی وجہ سے کروین ہوگی کیونکہ وہ میٹلز کی ہوتے ہیں تو کروین کاز ہوگی ڈیو ٹو ایسٹی ڈرین ٹھیک ہے اگلا اس کا ایک اور ایفیکٹ ہے جو کہ کراپس اور ہمارے پلانٹس کے بارے میں ہے کہ یہ جب پلانٹس میں اور کراپس میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کس طرح ہمارے اس چیز کو وہی نقصان پہنچا رہیتے ہیں کراپس اور پلانٹس ایسٹی ڈرین جو ہے یہ ہمارے پاس انکریز کرتا ہے ایسٹی ڈیٹی جتنی بھی سوائل کی ایسٹی ڈیٹی ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بہت سی ایسٹی کروپس اور بہت سی ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو اس سوائل میں گروہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اپنی گروہ کو روک دیتے ہیں کیونکہ ایسٹی ڈرین ان کی گروہ کو بہت بیڈلی فیٹ کرتا ہے کیونکہ جو ایسٹیٹ کا بارش کا پانی خرار جو بہت زیادہ ہیویییی میٹال ہیں جو ہمارے پاس کراپ ہی بھی ڈیسٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پلانٹس کی گروہ کو بھی ریٹارڈ کر رہے ہوتے ہیں اگلی بات پر کہتا ہے کہ اس آلسو انکریز ٹوکسک میٹار ملک دے سائلز دیکھ جتنی بھی ہمارے پاس پلانٹس میں ہم پلانٹس میں کیا کرتے ہیں سوائل میں آتا ہے بارش کا پانی اب سوائل میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سبزیں بھی اگر ہم سبزیں کھا لیں گے تو اگر نقصان ہوگا ہمارے لئے اور ایک تو وہ ہمارے پاس نقصان ہے دوسرا یہ سوائل سے جب ایسی ڈرین ایسی ڈرین میں آتا ہے تو ان کی جو گروت ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے وہاں پھر وہی بات کہ پلانٹ کے لیچ کو اور پلانٹ کی جو روٹس ہوتی ہیں وغیرہ کی این سب چیزوں کو وہ ایسی ڈرین ڈیرکلی ڈیامج کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ ایفیکٹ تھے ایسی ڈرین کے آج کے لیکچر ہم نے کیا ڈسکس کیا ایسیڈڈرین ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اور ایسی ڈرین کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں یہاں بھی لیکچر کا اکتتام کرتے ہیں ملتے ہیں آپ نے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ